اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لونہ والا سٹائل کون بھجیا اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے سپائسی تیکھی والی چٹنی جو کہ وڑا پاؤ کے ساتھ سرف کرتے ہیں لونہ والا کا نام سنتے ہی کرسپی کون بھجیا کی یاد آ جاتی ہے اور اسے ہم بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے جیسے وہاں پر سرف کرتے ہیں اور وہی تیکھی والی چٹنی تو چلیے ہم ریسیبی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بنائیں گے چٹنی جو کہ وڑا پاؤ بھجیا کے ساتھ ملتی ہے اور وڑا پاؤ اور بھجیا اس چٹنی کے بینہ ادھورہ ہے اسی طریقے سے کون بھجیا کا بھی کامبینیشن اس چٹنی کے ساتھ بہت زیادہ ڈیلیشیس لگتا ہے یہ چٹنی آپ نے ضرور بنانی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے بیسن لیا آپ نے اسے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے دو پینچ نمک دو پینچ ہلدی ڈالنی ہے اور پھر آپ نے اسے اس طریقے سے فرائی کر دینا ہے آپ چاہے تو چھنی کے اوپر ڈال کر بھی اسے فرائی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ فرائی کیجئے مگر آپ کا بیسن جو ہے وہ کرسپی ہونا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے بھی ہم اسے فرائی کر سکتے ہیں اس طریقے سے بہت کرسپی آپ کو فرائی کرنا ہے سارے ہم نے بیسن کو فرائی کر لیا اب اسی تیل میں ہم نے ڈالنا ہے چھے جوے لسن کے آپ چاہے تو بیچ میں سے کٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گرم گرم تیل میں جاتے ہی لسن آپ کے اوپر اچھل سکتا ہے تو آپ کیا کرو گے ایک لسن کے دو پیس کر لوگے اور اسے اسی تیل میں اچھے طریقے سے خوشبو آنے تک کے فرائی کر لوگے لسن فرائی ہو گئے ہے تو ہمیں نکال لینا ہے اب آپ نے لینا ہے چوپر اور چوپر کے اندر سارا آپ نے بیسن جو فرائی کر کے رکھا تھا اسے ڈالنا ہے اور لسن کے جوے اٹ کر دینے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ جائے گا اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اس کے اندر اور ون ٹی سپون جائے گی اس کے اندر کشمیری لال مرچ کا پاودر بس اتنے ہی مسالے جائیں گے آپ نے اسے چوپ کر لینا ہے دیکھیں یہ ہماری زبردست سی وڑا پاو والی چھٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اب بنائیں گے ہم بھجیے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے دو بھٹے لے لیے ہیں اور آپ نے اس طریقے سے اسے بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے آپ نے اسی طریقے سے بھٹے لینے ہیں اور پھر آپ نے چھوڑی کی مدد سے اسے کٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم فرائی کریں گے تو یہ تیل میں اچھ لیں گے نہیں اگر آپ ثابت دانے لیتے ہیں جیسے کہ مارکٹ میں ملتے ہیں نا دانے اگر آپ وہ لوگے تو آپ نے اسے کٹ کرنا ہے بیچ میں سے نہیں تو کیا ہوگا جب ہم بیسن کے ساتھ اسے فرائی کریں گے تو وہ کیا ہوں گے تیل میں جا کر آپ پر اچھل سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں آپ نے ایک دم ڈیپ والا کٹ نہیں لگانا ہے آپ نے تھوڑے اوپر اوپر سے اسے کٹ کر لینے ہیں اور ایسا کٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک دانے کے نا دو یا تین پیس ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے اسے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دانے لیتے ہو تو آپ کو کٹ کرنا پڑے گا دیکھیں یہ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ایک دانہ ہے نا اس کا دو سے تین ٹکڑے ہو چکے ہیں جب ہم اسے تیل میں فرائی کریں گے تو یہ آپ پر نہیں اچھلیں گے تو آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کون ہمارے بہت اچھے طریقے سے کٹ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ساری چیزیں ایٹ کریں گے تو آپ نے اسے ایک بڑے سے باول میں نکال لینا ہے اب اس کے اندر جائیں گے کچھ مسالے جس میں جائیں گا ہاف ٹی سپون جتنا زیرہ اور ون ٹی سپون جتنا نمک جائے گا نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالنا ون ٹی سپون ہی اس کے اندر جائے گی لال مرچ کا پاودر اور یہ جو ہم نے چٹنی بنا کے رکھی دینا چاہے تو آپ یہ ڈال سکتے ہو ون ٹی سپون جتنی آپ نے چٹنی ڈالنا ہے اور ساری چیزوں کو آپ نے کون کے ساتھ مکس کرنا ہے بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں مگر بہت ڈیلیشیس یہ بھجیے بن کر تیار ہوتے ہیں ایک کب جائے گا اس کے اندر بیسن مگر بیسن آپ نے کیسا ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور پھر اسے مکس کرنا ہے جتنا بھی اس کے اندر پانی ہے بھٹے کے اندر کون کے اندر وہ پانی پہلے آپ نے ختم کر لینا ہے اس طریقے سے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا بیسن ڈالنا ہے اور بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ بھٹے میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے پہلے ضرور کرنا ہے ایک ساتھ ہم اگر بیسن ڈال دیں گے پھر اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تو آپ کی بھجیا خراب ہو سکتی ہے تو آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے پھر تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اسے مسلنا ہے اور دیکھیں جب آپ کو لگ جائے کہ بھٹے کے اندر اب بلکل بھی پانی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور اسے ملانا ہے یہی ایک ٹرک ہے اس کی آپ اگر فوراں سے پانی ڈال دوں گے بے سن ڈال دوں گے بھجیے خراب ہو جائیں گے بلکل ویسے نہیں ملیں گے جیسے کہ لونہ والا میں ملتے ہیں آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں بس اتنا ہی آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی اس کے اندر کتنا جائے گا تین سے چار ٹیبل سپون جتنا ہی پانی جائے گا بہت زیادہ پانی نہیں یوز کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھجیے کا بیٹر آپ کو رکھنا بھی نہیں ہے فوراں سے اسے فرائی کرنا ہے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں وہی والے تیل میں ہم نے کیا کیا تھوڑا سا اور تیل ملا دیا اور اسے آپ نے سلو ٹو میڈیم آج پر گرم کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے کون کی بھجیے کو ڈال دینا ہے کوئی بھی شیب نہیں دینا کیونکہ کوئی بھی شیب نہیں ہوتا جس بھی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں آ رہے ہیں آپ نے گرم گرم آئل میں ڈالتے رہنا ہے تیل کے ٹیمپریچر کا آپ کو خیال رکھنا ہے تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں گرم ہوگا تو کیا ہوگا جل جائے گی تھنڈا ہوگا اندر تک تیل چلا جائے گا بھجیہ میں اور کھانے میں بلکل مزا نہیں آئے گا اس بھجیہ کی یہی بات ہے کہ جب آپ اسے کھاؤ گے تو بلکل فیل نہیں ہوگا کہ یہ اتنا جو ہے نا وہ ڈی فرائی ہوئی بھجیہ ہے بلکل تیل کا جو ہے نا اس میں آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ تیل سے بھری ہوئی ہے بہت جلدی اس میں سے تیل جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے آپ نے اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے اور ٹیشو پیپر پر آپ نے اسے رکھتے جانا ہے دیکھنے سے یہ آپ کو پتا چل رہا ہے کتنی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اسی طریقے سے فالو کرو گے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی بھجیہ جو ہے وہ بلکل خراب نہیں ہوگی اسی طریقے سے کرسپی بن کر تیار ہوگی اب جتنا بھی بیٹر ہے وہ بھی میں فرائی کر لوں گی اب جتنا بھی بناو فٹا فٹ سے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ بچوں کو ویسے ہی کون بہت پسند ہے اور اس طریقے سے آپ بنا کر دو گے ضرور انہیں پسند آئے گا آپ یہ دیکھئے ہری میرچ کو بھی ہمیں فرائی کرنا ہے بیس سے تھوڑا سا کٹ لگانا ہے نہیں تو آپ کے آنگ پر جو ہے نا وہ اچھل سکتی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چٹنی کے بینا یہ بھجیا ادھوری ہے اسی طریقے سے میں آپ سے کہوں گے کہ آپ نے ہری میرچ کو بھی ضرور فرائی کرنا ہے بڑا پاو بھجیا یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہری میرچ بھی نہ ہونا تو وہ ساری چیزیں ادھوری لگتی ہے جیسے چٹنی ضروری ہوتی ہے نا ویسے ہری میرچ کا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے تو آپ نے ضرور اسے فرائی کرنا ہے اور اسے بھی سرف کرنا ہے ساتھ میں آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے لونہ والا اور ان کو پتا ہے کہ یہ والی بھجیاں وہاں کھانے کا کیا ہی مزہ آتا ہے بارش ہوتی ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہوتا ہے اور گرم گرم سی وہ لوگ یہ بھجیے بنا کر دیتے ہیں کیا ہی زبردستا کامبینیشن ہوتا ہے بھجیے ہری میرچ اور چٹنی کا بارش کا موسم تو نہیں ہے مگر رمضان جو ہے وہ قریب ہے اور بہت ساری ورائیٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کو رمضانوں کے لئے اسی لئے میں نے آپ سے یہ والی ریسپی شیئر کی تاکہ آپ کو کم محنت لگے کم آپ کو کچن میں کھڑا رہنا پڑے اور کرسپی ٹیسٹی سی بھجیاں بنا کر آپ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں ضرور بنائیے اس رمضان میں مجھے اپنے فیڈ بیک دیجئے ریسپی پسند آتی ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ